ہائی فرینڈز گوڈ مورننگ آج میں آپ کو دیکھئے جو پلانٹ دکھا رہی ہوں تو ان کی جانکاری دوں گی کہ یہ کس چیز کے پلانٹس ہیں اور اس کو میں نے کیسے لگایا ہے اور اس کی پوری مہبستار سے آپ کو جانکاری دوں گی تو پہلے میں یہ آپ کو پلانٹ کے بارے میں بتا دوں یہ جو پلانٹ ہیں یہ امرود کے سیڈز ہیں جو میں نے ایک پکا ہوا امرود تھا اس میں سے سیڈز نکال کے اس میں لگائے تھے چھوٹے سے پلاسٹک کے پورٹ میں تو یہ میں نے جنوری کی اینڈ میں لگائے تھے اس میں مروض کا سیجن تھا جو سردے میں مروض چلتے ہیں تو بجار سے جو مروض لے کر آئے تھے اس میں سے جو سیڈ پکا ہوا مروض تھا اس میں سے یہ سیڈ نکلے تھے تو وہ میں نے اس میں لگا دیئے تھے تو اس کے بعد کافی ٹیم تک میرے کو معلومت ہے شاید یہ سیرز نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے تو جو میں نے اس کی مٹی لگائی تھی وہ تھی سینڈز بغیرہ اور ساتھ میں ہی گارڈن کی مٹی تھی تھوڑی آدھی سینڈ تھی اور آدھی ہی گارڈن کی مٹی تھی تو سردیوں کے کارن شاید میں نے کہا بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی مجھے پکی جانکاری نہیں تھی کیونکہ پہلے میں نے ایک پلانٹ لے کر آئی تھی تو وہ بھی میں نے اسی طرح لگایا تھا تو اس کو میں نے کافی بڑا جو پلانٹ ہو چکا تھا تو پھر اس کے جو پوٹ ہے وہ ٹوٹ گیا تو وہ میں نے ایک بالٹی میں چینج کر دیا تو پھر دوبارہ وہ میرے شیشٹر لے گئی تو اب میں نے دوبارہ سوچا کہ اس کو پھر پلانٹ کو گروہ کروں گی تو وہ میں پلانٹ جو ہے گروہ ہی لے کر آئی تھی کسی سے جو کافی بڑا پلانٹ تھا وہ تو یہ میں نے اپنے آپ ہی گروہ کیے ہیں تو کافی اچھے یہ پلانٹ ہوگئے ہیں کم سے کم سات آٹھ پلانٹ ہے جو ابھی کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ تیار ہیں تو ابھی یہ میں نے سیڈ ایریے میں ہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی گرمی کافی ہے تو ان کو باہر بھی نہیں نکالا جاسکتا کیونکہ اس میں مینایاپریل کا ختم ہونے والا ہے تو اس سے اس کو ابھی بھی میں نے سیڈ ایریے میں رکھا ہے اور اس میں پانی اس میں نمی بنی رہے تو تب ہی کافی ٹیم لگ جاتا ہے ان کے سیٹس جو ہوتے ہیں کافی ہارڈ ہوتے ہیں تو نکلنے میں ستھوڑا وقت لگ جاتا ہے پرانٹس کو تو اس طرح سے گھر میں اگر آپ لگانا چاہیں تو بہت آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی جانکار اگر میری جانکار یہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو شیئر لائے جرور کرنا دھنیا بات